اسلام علیکم آج سال دوہزار بائیس کا آخری دن ایک خوبصورت دن اور دوہزار تئیس شروع ہونے جا رہا ہے بہت سارے سال آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہر آخری دن میں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور نئے سال میں داخل ہو جاتے ہیں دوہزار بائیس میں ہم نے بہت کچھ کیا بہت کامیابیاں حاصل کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکے جن کو ہم ناکامیوں کا نام دیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ناراضگیاں خفگی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں دوہزار بائیس گزر چکا ہے آج کے دن میں اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری کامیابیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں ان پہ خوشی منائیں اور جو ہم حاصل نہیں کر سکے اس پہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کے لیے سال دوہزار تئیس جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اس سال میں ایک نئے عظم کے ساتھ ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہم دوہزار بائیس میں نہیں کر سکے دوہزار بائیس کو خدا حافظ کہنے جا رہے ہیں آج ہم اچھے انداز میں خدا حافظ کہیں اور دوہزار تئیس کا آغاز جب کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہئے اس میں آپ اس سال کی خوشیاں اس سال کو ویلکم کریں مذہبی چیزوں کو سامنے رکھیں مذہب کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اپنی سماجی اقدار اور تعلیمات کو سامنے رکھیں اور اپنے جو معاشرے کے اندر اچھی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں اس کو ویلکم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار بائیس میں یا پشلے سالوں میں جو کچھ ہم حاصل نہیں کر سکے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئے عظم کے ساتھ کام شروع کریں اور یہ یادہ کریں کہ ہم نے جو اچیو نہیں کیا ہم اس کو اس سال میں اچیو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپس کے اختلافات تھے جو دوہزار بائیس میں یا اس سے پچھلے سالوں میں جو ناراضگیاں تھی ان کو ختم کر کے نئے سال کے اندر یکجیتی کا اظہار کریں آپس میں ملجل کے نئے ٹارگٹس جو ہم نے سیٹ کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ خوشحال بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کام کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم جب دوہزار تئیس کے آخری دن میں بیٹھے ہوں گے تو شاید ہم یہ کہیں گے کہ دوہزار تئیس میں ہم نے سب کچھ اچیو کیا ہے ہم نے میکسیمم اچیو کیا ہے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اس سے اگلے سال میں داخل ہوں گے تو یہ مختصر سا پیغام تھا آج ایک خوبصورت دن تھا میں نے کوشش کی یا میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ دوہزار بائیس کو اچھے انداز میں اللہ حافظ کریں اور دوہزار تئیس کو ایک نئے عظم کے ساتھ شروع کریں اور اس نئے سال میں پاکستان کی ترقی کے لیے سارے مل جل کے اکٹھے ہو کے کام کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو